hi guys you are watching pharmacist tiyab youtube channel and i am tiyab آج آپ دیکھ رہے ہیں جی lecture ہے pharmaceutical 2 lecture number 6 اور جو اس کا topic ہے وہ ہے جی paste تو paste کے بارے میں آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے جو ایک ڈوزے فوم ہے وہ آئیں start کرتے ہیں lecture کو اس کی sub heading دیکھ لیتے ہیں کون کون سے sub heading ہیں جن کے انڈر ہم آج پورا lecture پڑھنے والے ہیں سب سے پہلی sub heading ہے جی definition اس کی دیکھیں گے next ہمارے پاس ہے جی اس کے کچھ بنیادی facts دیکھیں گے اس کو سمجھنے کے لیے اس کو understand کرنے کے لیے next ہم دیکھیں گے جی اس کی example کو دیکھیں گے next ہمارے پاس ہے method of preparation اور next ہم دیکھیں گے paste اور ornament کے درمیان difference کیا ہے مقصد ہمارا کیا ہے paste کوئی understanding کو increase کرنا next ہم جو difference دیکھیں گے وہ paste versus polters کا difference دیکھیں گے تو proper action start کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا تو جلدی سے جو نیچے red button نظر آرہ سے press کر دے ساتھ میں bell icon کو press کر دیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو like بھی کریں اور اس pharmaceutical book پہ اور بھی دوسری topics پہ ویڈیوز available ہیں اگر آپ کو وہ ضرور تو تو وہ باقی تمام ویڈیوز ضرور دیکھیں تو آئیں جی start کرتے ہیں paste کی definition دیکھتے ہیں paste کیا ہوتی ہیں paste are the semi solid preparation ہے کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے skin پہ apply کرنے کے لیے یہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے دو چیزیں اس definition میں میں پتا چلی سب سے پہلے کہ یہ semi solid ہوگی یعنی اس میں کچھ نہ کچھ solid particle ہوں گے کچھ نہ کچھ liquid particle ہوں گے جس کی mixture سے semi solid جو ہے preparation بنے گی اور کس جگہ بھی یہ apply کی جائے گی یہ skin پہ apply کیا جائے گی آئیں اس کی ایک اور definition دیکھتے ہیں paste are the dispersion not a solution it is a dispersion یعنی کہ disperse ہوئے کیا چیزیں disperse ہوئے ہیں concentrated اور insoluble powder دو چیزیں ہیں سب سے پہلے نمبر ایک concentrated powder ہے اور وہ powder کیا insoluble ہے جس کے اندر ہم نے اس کا dispersion تیار کرنا ہے وہ ہمارے پاس ہے جی fatty base ہو سکتی ہے یا aqueous base ان دونوں میں سے کوئی base ہوگی یہ وہ fatty in nature ہو یا aqueous in nature ہو جو بھی API کی requirement ہوگی وہ ہو لیے ہم base استعمال کریں گے اور اس کے اندر insoluble powder جو ہے وہ 20 to 25% total paste کا جو weight ہوگا 20 to 25% اس میں active ingredient یا insoluble powder مجود ہوگا ڈیٹس دیکھتے ہیں جنگ جیسے ابھی ہم نے پڑا 20 to 25% اس میں solid material موجود ہوگا تو یہ بہت زیادہ large quantity ہے solid material کی اگر ہم دوسرے ڈوزے فارم دیکھیں جیسے کہ ointment ہم دیکھ لیں تو اس اعتبار سے ointment کے اعتبار سے paste کے اندر زیادہ percentage of solid particle موجود ہوتے ہیں یا solid powder موجود ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کے اندر solid زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ stiffer ہوتا ہے اور less penetrating ڈیٹس چلتے ہیں جنگ کیونکہ یہ stiffer ہوتا ہے یا اس کی stiffness کی وجہ سے stiffness کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب ہم body پہ apply کرتے ہیں paste کو تو ایک hard layer بنا دیتا body کے اوپر تو اس کا stiffness ہونے کے وجہ سے paste کا کیا ہوتا ہے کہ جس جگہ ہم apply کرتے ہیں اس کو یہ وہیں موجود رہتا ہے اگر یہ liquid in nature ہوتا semi solid نہ ہوتی paste تو کیا ہوتا کہ وہ جو ہے وہ باڈی کے کسی دوسرے پارٹ پہ جو move کر جاتا لیکن یہ semi solid dose form ہونے کی وجہ سے large amount of solid powder اس paste کے اندر ہونے کی وجہ سے یہ stiffer ہوتا ہے اور اس کے stiffness کی وجہ سے ہم جہاں اس apply کرتے ہیں وہاں پہ یہ موجود رہتا ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو serious secretion ہوتی ہیں serious کا مطلب سیرم سے نکلا یہ یعنی کہ سیرم جس کے اندر انٹی موڈیز پروٹین بوڈی فلوڈ جو ہے اس کو absorb کرنے میں یہ بڑا اہم کردار ہوتا ہے پیسٹ کا نیکس دیکھتے ہیں جی کیونکہ یہ stiffer ہوتا ہے یعنی ایک hard layer بنا لیتا ہے اس لئے یہ پینیٹریٹ نہیں کرتا بوڈی کے اندر پینیٹریٹ نہیں کرتا جو پیسٹ کم ڈیل ہوتا ہے اس لئے نمبر یہ پینیٹریٹ نہیں کرتا نمبر دو یہ جو ہیوی پارٹ ہوگا بوڈی کا جس پہ بال ہوگے ہوئے ہیں ہمارے جسم پہ پیسٹ نہیں لگا سکتے کیوں کیوں جیسے اسے اپلائی کرتے یہ ہارڈ ہوتا جا رہا تو اگر نیچے سرفیس اور بوڈی پہ بال ہوں گے تو کیا اگر بال ساتھ میں سے اکھر نشر ہو جائیں گے بالوں پر ایریٹیشن سٹارٹ ہو جائے گی جس کی ویسے ہم ایسا بوڈی پارٹ جہاں بال مجود ہو ہیئر مجود ہو وہاں ہم اسے اپلائی نہیں کرتے اگر اپلائی کر نا ہماری مجبوری ہو تو ہم کیا کرتے ہیں اس پالوں کو وہاں سے ریموو کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر پیسٹ ہے بوڈی انفیکشن کو بڑھنے سے بجاتی ہے دیکھتے ہیں جی اس کی پیسٹ کی لیزر پلین زنگ پیسٹ جس میں کیا چیز مجود ہوتی ہیں اس میں مجود مجود ہے جو ٹوانٹی فائی پرسنٹ ہے سٹارٹ ہوتا ہے اس میں مجود ہوتا ہے اس ساب کو ٹیچوریٹ کرتے ہیں آگے پورا ہم پڑھتے ہیں کی اس کو فارم کرنا ہے اس کا یوز کیا لیزر پلین زنگ پیسٹ کا جس ہمارے پاس یوز ہوتا ہے کیونکہ پیسٹ سٹیف ہوتی ہے تو اس وقت سے یہ ایک ہارڈ لیئر بنا لے گی بوڈی پہ اور ہوگا کیا سکین کو پرٹکٹ کرے پلس جو سکریشن بوڑی میں سے نکر رہی ہیں زخم میں سے نکر رہی ہیں پی پہ یا کوئی دوسری سیرس سکریشن ہے اگر ہم زنگ کی ہی بنا لے تو زنگ پیسٹ جو ہے وہ زیادہ ابزور ٹوئی نیچر ہوگی زیادہ سکریشن کو ابزور کرے گی ایس کمپیر تو زنگ آنٹ مینٹ نیکس جل دین ہم پڑھتے ہیں کس کس میتھر سے ہم بناتے ہیں نمبر ایک ہمارے پاس ہے جی ان کورپریشن اور دوسرا میتھر ہمارے پاس فیوزن آئین ورمبر پڑھتے ہیں سب سے پہلے ان کورپریشن یا میکینکل ان کورپریشن پڑھتے ہیں کورپریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دو چار پانچ چیزوں کو مکس کر دینا ان کورپریٹ کر دینا یعنی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے اندر ان کورپریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سمپل زمانہ میں ہم یہ کہ سکتے کہ اس کی مکس کر دینا اب اگر اپی ای سولیڈ ہی نیچر ہو کیا کریں گے ہم ٹیٹر کریں گے سولیڈ کو پہلے اپی ای کو ٹیٹر کریں گے کس میں نمبر ایک پیسٹر یا موٹار میں نمبر دو ہمارے پاس کیا ہوتا گلاس کا سلیب ہوتی اور ساتھ میں سپیچولا ہوتا اس کے اندر گلاس کے سلیب کے اوپر سپیچولا سے ہم ٹیٹر کر سکتے نمبر تھی نہیں ہمارے پاس رول مل ہوتی ہے اس کے اندر بھی ٹیٹر کر سکتے ان تینوں میں سے کوئی ایک میتھڈ استعمال کریں ٹیٹر کرنے کے لیے کس کو جو کب تک کریں گے جب تک اس کا سائز یعنی کہ فائن پاورڈر نہیں بن جاتا پلاس ساتھ میں ہم کیا کریں گے جیسے کہ منرل کوئی اس سے ہوتا ہے جو ہمارا پاورڈر ہے وہ تھوڑا سا ویٹ ہوتا ہے ویٹ ہونے کی وجہ سے جو بار بار پیسٹر موٹار یا سپیچولا یا سلپ نہیں ہوتا دیوانوں کے ساتھ سلپ نہیں ہوتا اگر سوٹ کرتا اس پریپیرشن میں تو کیا ہوگا وہ اسے گرینڈنگ جو آسان کر دے جب ہمارے پاس فائن پارٹیکل آگئے اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہمارے پاس ہی ہوتا مکدار بیس ڈالتے رہیں گے اور ہمارے پاس بن جائے گا سیمی سالی نیچر ہوگا جسے ہم کیا کہیں گے پیسٹ کہیں گے دوسرا میتھڑ جو ہے میکنیکل ان کاریشن کہ اگر ای پی آئی لیکوڑ ہو یا میڈی کمی جو ہے وہ لیکوڑ ہی نیچر ہو جسے بیس کے اندر ہم جو کریں گے اچھی طرح اس کی ڈیزول کر لیں گے اور اس کے بعد ہم پھر وہ ہی تھوڑی تھوڑی باقی بیس کا مقدار کرتے جائیں گے اور کنٹینیوز ٹیچوریشن کے ذریعے ہم جو ایک ڈیسپرشن اوپٹین کریں گے جسے ہم کیا کھیں گے پیسٹ کھیں گے دوسرا میتھڑ ہمارے پاس ہی میتھڑ مطلب کسی بھی چیزوں کو دیکھتے ہم کرتے ہم پورسلین ڈیش ہوتی ہمارے پاس وارٹر بات کے اوپر ہم پورسلین ڈیش رکھتے اور پورسلین ڈیش کے اندر یا تو پیسٹ کے ساری کمپونٹ اگر وہ ٹیمپوریچر لیبائل نہ ہو تو یا ان میں سے چند ایک وہ کمپونٹ جو ٹیمپوریچر لیبائل نہیں ہوتے جو ٹیمپوریچر سنسٹیو نہیں ہوتے ہیٹ سنسٹیو نہیں ہوتے ان کمپونٹ کو کیا کرتے ہم میلٹ کر لیتے ہم میلٹ کرتے ہوئے بھی اس کی ارینجمنٹ ہے سب سے پہلے ہم وہ انگریڈیٹ میلٹ کریں جس کی سب سے زیادہ میلٹنگ پوائنٹ ہوگا پھر اس کے بعد دوسرا وہ انگریڈیٹ ہوگا جس کا اس سے کم میلٹنگ پوائنٹ ہوگا جیسے سیونٹی ڈگری ہے ایک انگریڈ کپ اسے لیں گے پھر سکسٹی والے کو لیں گے اس کے بعد اگر سینسٹی ہیں اس کو ہم اس میں آئنی کریں گے ہم صرف وہ کمپن لیں گے پیسٹ کے جو ہیٹ لبائل نہ ہوگئے دوسرے سٹیپ پہ کیا ہوتا ہے کسی ہم کول کریں گے اور کنٹینیو سٹی رہنگی اسے ہلاتے رہیں گے سپیچولا کے ساتھ کب تک جب تک جمنا سٹارٹ رہو جائے اور جیسی وہ جو ہے وہ جمنا سٹارٹ ہو جائے گا کنجیل ہو نوان میلٹنگ یعنی اگر وہ کول ہو گیا تو اس کے اندر جو ہیٹ لبائل یا سینسٹی سب سٹانس ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور پھر بھی کنٹینیو کرتے رہیں گے انٹیل ہم جو ہے ڈسپرشن اپٹین کریں گے جسے ہم پیسٹ کریں گے نیکس دیکھتے ہیں جی پیسٹ ورسیز اونی میٹ کا ڈیفرنس دیکھتے ہیں پہلا ڈیفرنس ڈیفنیشن پہ ہوتا ہے جیسے آپ کو پتا ہی ہوگا پیسٹ کیا ہوتا ڈسپرشن ہے جس میں بہت زیادہ کنسٹریٹڈ انسولوبل پورڈر ہے کس میں فیٹی یا ایکوز بیس کے اندر جبکہ اونیٹ میٹ جو ہے اس میں جو سب سنو ہوتے ہیں وہ سولوبل بھی ہو سکتے ہیں ہوتے یہ بھی بیس میں ہیں یعنی کہ پیسٹ اور اونیٹ میٹ میں دونوں میں بیس ہے لیکن پیسٹ کا جو ایکٹیو ہے اپی آئی جو پورڈر ہوتا بیس کے اندر جبکہ اونیٹ میٹ سکتا ہے دونوں ترہ اپی مجود ہوتے ہیں اور اس کا جو نیچر زیادہ ہوتی ہیں پیس ہوتی ہے کیوں کیوں کس میں کنس پورڈر زیادہ ہوتا ہے اس لئے یہ لیس گریس ہے جب کہ آئنٹ میٹ میں پرسنٹ جو سولیڈ کنس کم ہوتا ہے اس لئے مور گریس ہوتی ہیں اور سٹیفنس کی بات کریں جیسے میں نے آپ پہلے بھی کہ سٹیفنس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پیسٹ لگاتے ہیں تو ایک ساڈ لیئر بنا دیتا ہے تو پیسٹ کی زیادہ ہے اس کمپیر ٹو آئنٹ میٹ بیزی کل نیچر کی بات کرتے ہیں پیسٹ ہمارے پاس ہے ایبزور ٹی نیچر ہے یعنی یہ ایبزور کرتی ہے سیرس سکریشن کو ایبزور کر لیتی ہے جب کہ آئنٹ میٹ ایمولیٹ ہی نیچر ایمولیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ڈوزی فارم جو سکن کو سوفٹ کریں پلس سوث ایفکٹ اوس کا ایمولیٹ کہتے ہیں تو آئنٹ میٹ ہمارے پاس کیا ایمولیٹ ہی نیچر ہے جب پیسٹ ایس سکریشن کو بزور کرتے ہیں نیکس دیکھتے ہیں سائٹ او ایکشن پیسٹ پیولی جو ہے وہ لوکل ایفکٹ کرتا ہے اور اسی طوپی اسے اپلائی کرتے ہیں جبکہ اوئنٹ میں کچھ ایسی ہیں جو سسٹمیٹ یعنی کہ ابزور ہوں گی اس میں سے کمپوننٹ اور ابزور ہونے کے بعد وہ سسٹم سسٹم ایکشن پرفارم کریں گی پیسٹ ہوتی اس لئے یہ سوفٹ نہیں ہو سکتی جبکہ اوئنٹ ہمارے پاس یہ سوفٹ بھی ہوتی ہے اس کا فلو بھی ہوتا ہے سیوٹی بیلٹی وید ریسپیکٹ سائٹ اف اپلیکیشن کس کس جگہ اپلائی کیا جاتا ہے اس بنیاد بھی ہم اس کا ڈیفرنس دیکھتے پیسٹ ہمارے پاس ہیر جان سکین ہیری سکین ہے وہاں ہم بال مجود سکین پہ وہاں ہم پیسٹ اپلائی نہیں کر سکتے لیکن جو اوئنٹ میٹ ہے یہ اکولی سیوٹیبل ہے پلین سکین پہ کریں یا ہیری سکین پہ کریں اور لیس سکین ہوتی ہے پیسٹ 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 پہلے ڈیفرنس ہوگا ہم پیسٹ پڑ چکے سیمی سولید ڈوزی فارم ہوتی ہے پیسٹ پیسٹ موسی 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 ہوتا ہے ہرم سیڈ کا آف ایڈیس نیچر اس میں بیسک ڈیفرنس کیا پیسٹ میں اپی آئی کو بیس کے اندر مکس گیا یعنی ہرب میں ایکٹیو انگیٹ نہیں کار رہے پوری ہرب کو ہم کیا کرتے ہیں اس کا اردو میں لیپ بنا لیتے ہیں اس کو گرم کرتے ہیڈ کرتے ہیں اور اس کا لیپ تیار کر لیتے سیڈ کا لیپ ہو سکتا ہے جڑی گھوٹیوں کا لیپ ہو سکتا ہے اس لیپ کو ہمارے پاس بیس مجود ہوتی ہے لیکن پولٹس کے اندر کوئی بیس مجود نہیں کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ ایک لیپ ہے یعنی پوری ہرب کو بوائل کیا اس میں سے جو پورا جو ہے وہ اٹھا کے کپڑے کے اندر پیڑ پر ہم نے بان دیا پولٹس سیمپلی سکین پر اپلائی کرتے ہیں لیکن پولٹس جو ہے یہ ہوت ہونا چاہیے پلاس اسے کسی بھی کلو کے ساتھ کپڑا لیں گے اس کے اندر رکھ پھر اپلائی کریں گے اپلائی سکین پر پیسٹ ورکنگ دیکھ لیتے پیسٹ کی ورکنگ یہ ہے کہ سیرس سکریشن کو اپزورب کرتا جب پولٹس جو ہے یہ جگہ کو پہلے نرم کرتا یعنی سکین کو نرم کرتا اور موشت کرتا اسے نمی ملی بناتا اور اس میں سے انفلیمیشن کم کرواتا نیکس دیکھتے جی اڈیسیونیس کی بات کریں تو پیسٹ لیس اڈیسیو ہے پولٹس یہ موڑ اڈیسیو ہے نیکس دیکھ کہ ایبزورٹی پاور کی بات کریں پیسٹ جو کے اونٹمنٹ سے زیادہ ایبزورٹیو ہے جبکہ پیسٹ ایبزورٹیو ہوتی ہے لیکن پولٹس پیسٹ کے نسبت زیادہ ایبزورٹیو ہوتا یہ بھی ایبزور کرتا چیزوں کو ریشے کو کو ب Dollar کرتے کھر نییی bakو پیسٹ لیکن پیسٹ 所ڑی تغیائی.. سکر 君 کا پیسٹ کو کی شیط مال جسئlen مت جسی چیز و ا Mich تعالی مال دیل to